موسیقی ساغت تفن گبرے میں میں آنے والی عیدو لادا کے اوپر ریلوے کمیشنر قیسر خالد نے سوچنا دیتے ہوئے کیا کہا اس ویڈیو میں آئیے ہم دیکھتے ہیں ابھی ایکیس جولائی کو بقرید آنے والی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہتکون فیسٹیول ہے اس دیش کا اس میں جانوروں کو قربانی ہوتی ہے ہم جب بھی کوئی فیسٹیول ارگنائز کرتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم جس سماج میں رہتے ہیں اور جو ہیلت سے ریلیٹیڈ اور صفائی سے ریلیٹیڈ جو گائی ٹائنز ہیں ہم اس کے خیال رکھتے ہوئے ہی اس کو سیلیبریٹ کریں تو زیادہ مزہ آتا ہے آپ جہاں پہ بھی خربانی کریں اگر وہاں کورپریشن کی پرمیشن ہے تو آپ اس کو ایک ٹلوز جگہ پہ کریں آپ کوشش یہ کریں کہ اس کو کلین کر کے اس کو نارمل کر لیا جائے آپ جو بھی گوشت لے کر جاتے ہیں وہ ڈھکا ہونا چاہیے کسی بڑن سے کچھ ایسا ڈسپلے نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ کسی آدمی کو یہ دیکھ کر دکھ ہو اگر آپ کے کپڑوں پہ کہیں چھیٹے پڑ جائیں تو آپ اس کو بدل لیں آپ گوشت کو صحیح رنگ سے لے کر جائیں شوشل میڈیا پہ اگر کوئی چیز چل رہی ہے تو اس کو فوراں آپ ویریفائی کریں گورنمنٹ کی جو گائیڈائن ابھی ابھی ایشو ہو ہی ہے اس سال مہاراش گورنمنٹ کی اس کے حساب سے کسی بھی پرائیویٹ آدمی کو نہ تو کسی گاڑی کو چیک کرنے کا کوئی ادھکار ہے نہ کہیں پہ ناکہ لگانے کوئی ادھکار ہے نہ کسی کو پیچھا کرنے کا کوئی ادھکار ہے کوئی ٹرک اگر جانور لے کر جا رہا ہے اور اس میں کوئی ویلیشن ہو رہی ہے تو اس کے لئے جو پولیس انترڑنا ہے اس کو بتایا جائے گا کاروائی کا ادھکار پولیس انترڑنا کو ہے شاشن کو ہے وہ کاروائی کریں گے کوئی پرائیویٹ آدمی اگر وہاں پہ کاروائی کرتا ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے ویسی غلطی وہ آدمی کر رہا ہے جو کہ کیٹل کے ٹانسپورٹ کے جو نیم ہے جو اس کا ویلیشن کر رہا ہے آپ جانور کا ٹانسپورٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے جو نیم ہے اس کو جو اسپیس چاہیے اس حساب سے اور وہی جانور آپ ٹانسپورٹ کر سکتے ہیں جو پرمیٹڈ ہے جو بینڈ انیمل ہیں آپ بالکل اس کا ٹانسپورٹ نہ کریں نہ ہی اس کو قربانی کرنے کوشش کریں ہم سب اس ملک کے شہری ہیں اس ملک کے قانون کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے لیگل مورل ایتھیکل ہم اس ملک کے قانون کے تحت جو ہمیں فریڈم سے اس کے حساب سے کام کریں نہ ہم آزودہ ہوں نہ ہم کسی اور کا آزودہ کریں نہ خود تکلیف میں آئیں نہ کسی اور کو تکلیف میں لائیں ہم سماج میں ایک بہتر ماحول قائم کریں ایک پیس کا ایک ہرمنی کا اور ایک کومن سیلیبریشن کا اس درنگ سے اگر ہم فسٹیول کو سیلیبریٹ کریں گے تو ہم سماج میں ہرمنی کو قائم رکھوائیں گے اور سماج میں جو ایسے لوگ ہیں جو انتشار پیدا کرنے چاہتے ہیں تکلیف پیدا کرنا چاہتے ہیں کنفلکٹ پیدا کرنے چاہتے ہیں ہم ان کے ارادوں کو ناکام کرنے میں کامیاب ہوں گے میں بخریت کے موقع پر تمام لوگوں کو مبارک پاتھ دیتا ہوں سیلیبریٹ کریں ذمہ دائرے کے ساتھ سیلیبریٹ کریں قانون کے دائرے کے اندر اور کسی کو بھی کسی حوالے سے کوئی بھی اوبجیکشن ہے تو اس کی جو لیگل ریمیڈی ہے وہ اس ریمیڈی کے ذریعے اس کو سولٹ کریں قانون کسی کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کا ادھیکار نہیں ہے تو آئیے ہم ایک ذمہ دار سماج بنائیں ہم ایک دوسرے سے ملجل کر رہنے کی ایک مثال قائم کریں اور ہم ایسی کوشش کریں کہ نہ ہم سے کسی کو تکلیف ہو اور نہ کوئی ہمیں تکلیف ہو